الحمدللہ تمام تعریف اللہ رب العزت کیلئے سزا بار ہیں جو خالق کائنات ہے بزرگان درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ السلام پر اور آپ کے آل و سلام پر بزرگان الدین عزیز دو جوان و افد مہد پردہ نشیق واتین اور پیارے بچوں آج کی اس مختصر سے نشیق ممور آپ خربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوئے کے صدقے سے گوئی کی اور استخامت اور اس پر خلوص دن سے عمل کرنی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اجزاء نے مطربید الازہار کے موقع پر جس چیز کو ہم یاد کرتے ہیں اس نظر سے گرہ ہم دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوگا جو لوگ بندے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں ہم نے تیرے لئے سب کو چھوڑ دیا لذت ہوگو شہوت ہوگو ہم نے ہر یہ جائز ناجائز ہر چیز کو مطر کر دیا صرف تیرے لئے ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بھئی میرے ایک تو کہہ رہے ہو میں آزماؤں گا تب آزماتا ہے آزمائش میں جب پورے ہوتے ہیں وہ جب ہی تیرے کہنے کے لائق ہوتے ہیں پھر شیطان ساری توجہ ہٹا کر انہی کی طرف مبزول کر دیتا ہے اور کوئش کرتا ہے کہ انہیں ناکامیاب کرے اور انہیں نامراد بنا دے اللہ کے دربار میں انہیں سرخ روحی نہ حاصل ہو سکے انہیں جو رسوائی ملے اور وہ چوچاتا ہے کہ ان کی موت کفر پر ہو وہ پوری طرح سے کوشش کرنے لگ جاتا ہے یہ دونوں کشم کشم ہوتے ہیں ایک اللہ کی طرف سے آزمائش اور اسی کی طرف سے مدد ملتی ہے تو دوسری طرف شیطان جو ہے ہر طرف کی ممکنہ کوشش کرتا ہے یہاں پر بھی یہ دیکھئے ابراہیم قلیللہ علیہ السلام کو سیاسی برس کے بعد وہ دعا کرنے کے بعد ربی حبلی من الصالحین نئے قولات کی جو دعا کرتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ بشر نبی غلام الحلیم کی بشارت دیتا ہے حلیم المزاج کے لڑکے کی بشارت دیتا ہے وہ بعد ملنے کے بعد جب دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے محبت میں کیا ہو رہا ہے جو اللہ کی محبت تھی جو اللہ کی قربت تھی جو اللہ کی معرفت تھی اللہ سے جو نزدیکی تھی یہاں پر دوئی پائی جا رہی ہے وہاں پر دوری پائی جا رہی ہے اولاد کی محبت وہاں پر غالب آ رہی ہے بیوی کی محبت وہاں پر غالب آ رہی ہے اللہ نے یہ دیکھا یہ بندہ تو دعویٰ تو کہتا ہے مجھ سے محبت کا فلسفہِ خربانی بھی یہی سکاتا ہے یہی سمجھاتا ہے فلسفہِ خربانی کیا سکاتا ہے یہی سکاتا ہے کہ کیا نفس کی خربانی چاہتا ہے فلسفہِ خربانی کیا چاہتا ہے نفس کی خربانی کی جائے خواہشات کی خربانی کی جائے لذتوں کی خربانی کا نام ہے اولاد کی محبت کی خربانی کا نام ہے اپنے نفس سے محبت کی خربانی کا نام ہے اپنوں کی جدائی کی محبت کی خربانی کا نام ہے مال و ذر کی خربانی کا نام ہے خوبے دنیا کی خربانی کا نام ہے انا و خدی کی خربانی کا نام ہے فخر و تکبر کی خربانی کا نام ہے دل میں پیدا ہونے والا حسد اور بخص کی خربانی ہے اپنا میں پیدا ہونے یا پیدا کرنے والی نفرتوں کی خربانی خربانی کا نام ہے اپنوں کی غیبت یا تحمد یا بدگمانیوں کی خربانی خربانی کا نام ہے ہر برائی جو خدا کو نا پسند ہو اس کی خربانی کرنا خربانی کا نام ہے ہر برائی ہر اچھائی جو اور جائز محبت بھی جو خدا کے درمیان میں آ جاتی ہے اس کی خربانی دینا خربانی فلسفہ خربانی کا نام ہے عشق خداوندی کا نام ہے جو کہتے ہیں کہ ہم خربانی دیتے ہیں خربانی وہ خربانی اللہ پسند فرماتا ہے کہ جانوروں کی اللہ انسانوں کی جانوروں کی اللہ خربانی پسند فرماتا ہے صاف طور پر کہتا ہے نہ تمہارا گوش نہ دیا مجھے کچھ نہیں تمہارا تخوا پریزگاری مجھے پہنستی ہے دو چیز پہنچنے والی ہے وہ چیز ہے یہ کیا چیز ہے وہ ہمارا تخوا ہے وہ ہمارے خوف خدا محبت خدا ہے یہ سارے چیزوں کی خربانی اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے ابراہیم قلی اللہ کو جو محبت اپنے بیٹے سے ہوئی اللہ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو آزمائے اللہ تبارک و تعالی نے تو آزمائش میں ابراہیم قلی اللہ علیہ السلام پورے اترے پورے کامیاب ہوتے ہیں پھر اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھ کو زباہ کر رہا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے اللہ نے وہی نازل کی خواب کے ذریعے سے ابراہیم قلی اللہ اپنے فرزن کو پوچھتے ہیں آپ فرزن کہتے ہیں بیٹے بھی کیا جواب دیتے ہیں دعا تو مانگی تھی اصل تو ہونا تھا آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ابراہیم قلی اللہ سے اسمائے زبی اللہ فرماتے ہیں ساتا جیدونی انشاءاللہ من السوابرین کہا اسماعیل علیہ السلام نے اباجان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کیجئے خدا نے چاہا تو مجھے آپ سبر کرنے والوں میں پاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ بات ہوئی جب ابراہیم دونوں بھی فلمہ اسلمہ دونوں بھی جو ہے راضی ہوئے حکم خداوندی کو تسلیم کیا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وَتَلَّهُ لِلْجَبِیِن وَنَا رَئِنَا هُوَئِيَا عِبْرَاهِيم خَدْ صَدَخْتَرُوْيَا باپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے پکارا ابراہیم تُو نے خواب کو سچا کر دکھایا تُو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نے تجھے آزمایا تھا اب کیا ہوئی ہوا کیا تھا اجزاء محترم جب جیسے ہی آپ نے ابراہیم اسماعیل زبی اللہ کو ماتھے کے بل لٹا دیا گیا حل چل سمجھ گیا حل چل سمجھ گیا اجزاء نے محترم ساری فرشتے بے خرار بے چین ہونے لگے چیپ و پکار کرنے لگے حیوان درین چرین ہری ایک کی زبان پر ہری ایک میں بے چینی بے قیفی پہل گئی یہ کیا ہو رہا ہے سب کی نظریں اللہ کی طرف ہیں اللہ جاننے والا تھا اللہ جانتا تھا کیا ہونے والا ہے اور یہ وہ اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد سے نبی آخر زمانے والے تھے ان کی زباہ کیسے ہو سکتی تھی لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی آزمانہ چاہ رہا تھا تو آزمائش میں پورے ہوتے ہیں پھر فرماتا ہے صدختہ کی بشارت ہوتی ہے پھر فرماتا ہے سلام علیہ ابراہیم اللہ سلامتی بیستہ ہے ابراہیم علیہ السلام پر اجزاء نے محترم یہ منظر ہے یہی چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو ذریعے سے زباہ کرنا خربانی دینا یہ مقصود تھا کہ جو ان کے دل میں جو محبت خدا کے درمیان جو حائل ہو گئی تھی اس محبت کی خربانی دینا تھا جب وہ محبت کی خربانی جب ہوتی ہے تو اللہ اسے پسند فرماتا ہے ورنہ یہ چیزوں کی اگر میں خربانی لذتوں کی شہرتوں کی شہوتوں کی اور علم کی غرور کی تکبر کی یہ ہر طرح کی جو نوست ہیں اس کی بھی جو ہے اللہ سے خربانی اللہ کے دربار میں حائل ہونے والے چیزوں کی بھی خربانی دینی چاہیے اور ہر وہ جائز چیزیں جو جائز ہی اس کی بھی ہمیں خربانی دینی چاہیے اس کی خربانی سے مراد اس سے بھی اگر جو خدا کے درمیان پردہ بن جاتی تو وہ پردہ کو جو ہے ہم اس کی خربانی دینا یہی فلسفہ خربانی ہے عاشق جو ہے خدا کے درمیان جو بھی چیز آتی ہے اسے خیر بات کرتے ہیں ہر چیز کو اللہ حواستے ترک کر دیتا ہی اور ترکے وجود ہو جاتا ہی اسی لیے جو اللہ کی اس محبت کی آگ میں جلتے ہیں جب ابراہیم قرل اللہ اس محبت کامل ہو گئے اس خربانی میں کامل ہو گئے عشق خدا حاصل کرنے میں کامل ہو گئے تو نمرود کی آگ جلا نہ سکی کیسے جلائے گی شاہ دلاور اول آخر مقبول مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عشق کے تین آگ ہیں جو عشق کی آگ ہوتی ہے تین قسم کی آگ ہوتی ہے ایک تو عشق کی آگ ہوتی ہے ایک تو دنیا کی آگ ہوتی ہے ایک تو دوزخ کی آگ ہوتی ہے مگر عشق خداوندی کی ایسی آگ ہوتی ہے کہ اسے دنیا کی تو کیا دوزخ کی آگ تک جلا نہیں سکتی فلکہ دوزخ کی آگ خود پناہ مانگتی ہے کہ مجھے عاشقوں کو مددال ورنہ عاشقوں کی عشق کی وجہ سے وہ دوزخ کی آگ بھی بجھ جائے گی تو جس آگ کو عشقِ خداوندی کی آگ کو دوزخ نہ جلا سکے گی نمرود کی آگ کیسے جلا سکے گی تو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے کہا اے عاشقِ خدا تیرے عشق کی آگ تو مجھ سے اتنی بلند ہے کہ مجھے تو خوف معلوم ہوتا ہے میں راہ نہیں میں نکڑی اور حصل صورت میں نہیں آؤں گی میں تیرے عشق کی آگ کا استقبال کروں گی تو دنیا کی آگ نے عشقِ خداوندی کی آگ کا استقبال کیسے کیا جب ابراہیم خلی اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ گلزار بن گئی پھولوں میں تبدیل ہو گئی تو عشقِ خداوندی کی آگ جو ہوتی ہے وہ بڑی بڑی ہوتی ہے اجزانِ مطلب یہی فلسفہ خربانی ہے یہ چیزوں کی خربانی نفس کی خواہشات کی ہر چیزوں کی اللہ کے دربار میں آئل ہونے والے چیزوں کی خربانی دینا اصل میں خربانی کا نام ہے ہر چیزوں کی محبت آتی ہے شیطان بھی کمر کس لیتا ہے ہر چیز کی بہانے بناتا ہے ہیلے بناتا ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے جہاں جس طرح کے چوار روکا گیا وہاں جی مرات کیا گیا پھترے مارے گئی یہاں بھی ایسا ہوگا ہر چیز میں اگر ترک کرنے بیٹھو آپ کہیں ہج کرنے بیٹھو تو رکاوٹیں پیدا ہوں گی نماز پڑھنے بیٹھو رکاوٹیں پیدا ہوں گی ذکر کرنے بیٹھو رکاوٹیں پیدا ہوں گی شیطان اپنے الگ الگ لباس الگ چہروں پر آ کر رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا ہر نیکی کی چیزوں میں وہ بندھن بنے گا تو اس کی سب چیزوں کی قربانی دینا یہی فلسفہ قربانی کا نام ہے یہ چیزیں ہی تو سمجھو ورنہ نہیں اگر قربانی کا جانور کو زباہ کر رہی جانور پڑھیں یہاں تین حصے یہ بھی ایک تو فلسفہ قربانی ہے یہاں پر بھی یہاں میرا اور تیرے میں تمیز آ جاتی ہے اچھا میرے لئے وہ جو ونیس بیس ہے جو خراب ہے وہ غربہ کے لئے رشتے داروں کے لئے یہ بھی تمیز آ جاتی ہے یہ بھی فلسفہ قربانی کے خلاف ہو جاتی ہے یہاں سے تمہاری فلسفہ قربانی شروع ہو جاتی ہے یہاں بھی سب میں بھید بھاؤ نہیں سب اپنے ہیں سب اللہ کی کلو بنی آدم سب کا آدم کی اولاد ہیں تو فرق کیسا رہا سب بندے ہیں سب میں اللہ کے روح ہے سب میں اللہ کے نبی کی روح ہے سب میں اللہ نے کہا میں اپنے چہرے پر بنائے ہوں سب کے چہرے میں دیکھو تو جلوہ خدا ملیں گے تو پھر تمیز کا اسی رہی بہرحال فلسفہ قربانی بہت بڑی بات ہے آج مختصر اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰم اور آپ کو فلسفہ قربانی کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں توفیق ادا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس فلسفہ کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور یہ سمجھ میں کب آتی ہے مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں میں آئیں گے تصدیق کریں گے تو یہاں پر ہر فرائضِ ولایت اسی کے طرف نشاندائی کرتی ہے جو فلسفہ قربانی کے اقاسی ہے تو وہ فرائضِ ولایت ہے عاشقِ خدا کے راہ سلوک کے پر راست نہیں تو وہ فرائضِ ولایت ہیں وآخرة تعالی الحمدللہ رب العالمين